اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیٹ اکیڈمی اور میرا نام ہے محمد عظیم وانی آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیرنز کے بارے میں ٹرکیہ کے بارے میں دیکھیں ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے لیرنز کا فنکشن پڑھیں گے اور ڈائمنشن پڑھیں گے اور کمپوزیشن پڑھیں گے اسی طرح ہمارے پاس ٹرکیہ کے بارے میں ہم فنکشن پڑیں گے location پڑیں گے اور اسی کے ساتھ ساٹھ dimension پڑیں گے فرسٹ آف آگئے گے لسک سبوٹ لیرنکس دیکھا جائے تھا ہمارے پاس لیرنکس کو ہم کہتے ہیں لیرنکس is a box لیرنکس کو ہم box بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس کا شیئرگ رہو ایک box نما ہے اسی وجہ سے اس کو ہم box بھی کہتے ہیں next دیکھیں ہمارے پاس اس کی میں location بتا دوں اور location میں اس کا تھوڑا سا فنکشن بھی چھپا ہوا ہے اس کی لوکیشن دیکھا جائے تھا ہمارے پاس it is located between pharynx and trachea تو دیکھا جائے تھا ہمارے پاس لیئرنگ جو ہے وہ pharynx اور trachea کے درمیان میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہوا یہ trachea اور pharynx کو کونیکٹ بھی کرتی کونیکشن کا کام بھی کرتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پوائنٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو میں نے کیا لکھا ہے لیئرنگ is also called voice books اس کو ہم voice books کیوں کہتے ہیں یہاں میں نے لکھا ہے کہ اس کو voice books کیوں کہتے ہیں ہم اس کو voice books کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس میں دیکھا جائے تو two pairs of two pairs of fibrous bands موجود ہوتے ہیں جس کے وجہ ہم اس کو voice books بھی کہتے ہیں جو میں نے یہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے voice books because two pairs of fibrous bands present ہوتے ہیں جس کو ہم vocal chords کہتے ہیں اس bands کو ہم vocal chords کہتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں اس picture میں نظر آئیں گے دیکھیں آپ گھر سے سنیں یہاں دیکھیں کہ میں نے یہاں دیکھا آپ کو نظر آئیں گے دو pairs ہیں ہمارے پاس two pairs ہیں fibrous bands کے جہاں سے جب ہوا گزرے گی تو وہاں ایک specific sound produce ہوگی ان کی vibration کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم اس کو voice box بھی کہتے ہیں دیکھیں یہاں ایک میں نے question بھی لکھا ہے چھوٹا سا question کیا لکھا ہے کی how sound produces in vocal chords vocal chords vocal chords جو chords ہیں اس میں sound کیسے produce ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے بہت ہی simple لکھا ہے میں نے لکھا ہے when air pass through vocal chords یہ vocal chords سے جب ہوا گزرے گی تو then vocal chords ہوں گے start vibrations ہوا جب وہاں سے گزرے گی تو وہ vibration کرنا start کریں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے کسی اور subject میں پڑھا ہوگا sound صرف vibrations ہی produce ہوتی ہے sound کسی vibratory body سے ہی produce ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح دیکھیں میں نے کہا ہے vocal chords جب vibration کریں گے تو وہاں ہمارے پاس sound produce ہوگی یہاں دیکھیں these vibrations produces particular sound وہ vibrations کیا کرتے ہیں particular sound produce کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ سب کیا کرتے ہیں ہماری آواز ہوتی ہے تو یہ بات الگ ہے کی بچوں کی آواز مردوں کی آواز عورتوں کی آواز یہ difference کیوں ہی ہے ہمارے پاس pitch اور frequency کے ساتھ ان کا اچھا خاصا تعلق ہے جو آپ فیزکس میں کوئی جی طرح پڑھائی گا تو then we will move forward دیکھیں کمپوزشن کی اعلق کی میں بات کروں تو اس میں تقریبا ہمارے پاس nine cutleges موجود ہوتے ہیں nine cutleges nine cutleges موجود ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں picture میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں picture میں آپ کو یہاں ہیں nine cutleges ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود ہیں ابھی ہم move کریں گے next board کی طرف جہاں ہم نے لکھا ہے trachea کے حوارے میں لکھائے بہت ہی simple ہے I think آپ لوگوں کو لیرنس کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا then we will move forward next board trachea trachea is the next part of respiratory pathway trachea جو ہے respiratory pathway کا ایک اگرہ حصہ ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھا لیرنگ سم نے پڑھا فیرنگ سم نے پڑھا ناو سم نے پڑھا then is fourth ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہمارے پاس trachea ہوگا trachea جو ہے دیکھیں اس کی میں لوکیشن کی بات کروں لوکیشن کی بات کروں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اوسو فیگس کے ان فرنگ میں موجود ہوتا ہے آگے کی طرف اوسو فیگس سے آگے موجود ہوتا ہے یہ میں لکھا یہاں دیکھیں دیکھیں یہاں میں لکھائے located in front of اوسو فیگس اوسو فیگس کے آگے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہوا گزتی ہے اسی وجہ سے اس کو ہم wind pipe بھی کہتے ہیں ہوا گزرنے کی وجہ سے ہم wind pipe بھی کہتے ہیں یا air pipe بھی کہتے ہیں آپ جیسے گھروں میں آپ کہتے ہیں نا کہ water کی pipe پانی کی pipe اسی طرح یہ ہمارے پاس یہاں جو ہے یہ wind pipe wind pipe نام کیوں دیا ہے کیونکہ یہاں سے ہوا گزرتی اسی وجہ سے اس کو wind pipe نام دیا گیا اور نیکس دیکھیں ہمارے پاس میں نے یہاں لکھا ہے ہے 20c shaped 20c shaped cartilis جنس rings present یہ بہت important بات ہے اس میں 20 جو ہیں 20 جو ہیں ہمارے پاس c shaped rings موجود ہیں جس کا فنکشن میں بتاتا ہوں اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے جب ہوا ہمارے پاسٹرکیا میں نہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو کلپس نہیں ہوتی کلپس ہی ہوگا تو ہمیں پین بھی ہوگا ٹھیک ہے اسی وجہ سے کلپسنگ نہ ہونے کی وجہ سے خدرت میں اس کے اندر 20c shaped cartilis rings رکھے ہیں جس کا کام ہے کلپس نہ ہونے دینا جب ہوا موجود نہ ہو تو یہاں میں نے آئی تھی کہ کوشن منائے چھوٹا سا دیکھیں what is the function of what is the function of 20 cartilis rings in the wall of of trachea میں جو 20c shaped cartilis جو rings ہیں ان کا کام کیا ہے پہلے بھی میں نے بتایا دیکھیں cartilis rings keep cartilis keep the structure of trachea جو rings ہیں وہ trachea کا structure کو رکھتی ہیں جب ہوا وہاں موجود نہیں ہوتی جب ہوا وہاں موجود نہیں ہوتی اس کا structure کو کیا کرتی ہے ایسا ہی رکھتی ہے جب ہوا تھی برقرار رکھتی ہے اس کے structure تو دیکھیں اس کا کام ایسا ہے جیسے کہ آپ نے water کے پانی کے جو pipe آپ نے دیکھے ہوں کہ وہاں بھی کچھ pipe ہمارے پاس اسے موجود ہوتے ہیں جس میں اندر springs موجود ہوتی وہ springs کا function کیا ہوتا ہے جب وہاں پانی نہ ہو تو وہ ابھی آپس میں collapse نہ ہو جائیں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹرکیا میں بھی خدرت نیک ایسا سسٹم رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ collapse نہیں ہوتی آئے گئی آپ لوگ کو بات سمجھنے دیکھیں اس کی dimension کی بات کروں اس کی جو length یہ ہوئے تقریباً 12 cm ہے according to text دیکھا اس کی جو length ہے ہمارے پاس 12 cm ہے I think آپ لوگ کو یہ location اور function بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بات سمجھ آگئی آپ کو اس picture میں بھی اچھا خاصا واضح ہوتا ہوگا دیکھیں یہاں بھی آپ کے پاس سی شیف کا لیزرنگز آپ کو دکھائی دیں گی ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن تو دبانا مد بولئے گا اسی کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیج جس کا جس کی link میں ڈسکرپشن میں دوں گا وانی رائٹس کے نام پہ اس کو بھی آپ لائک کریں فالو کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ